محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیار فرماتے ہیں اللہ کی محبت بندوں سے بہت زیادہ ہے اس کا اندازہ بندے لگا بھی نہیں سکتے حدیث میں سمجھانے کے لئے اشارت فرمائے کہ اللہ اپنے بندوں سے ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے ایک ماہ کی محبت کیا بے مثال ہوتی ہے کہ خود گیلے میں سو جاتی ہے بچے کو سخے میں سلط خود پیاسی رہ جاتی ہے بچے کی پیاس کو پہلے بجانے کی فکر کرتی ہے اور بچے کو بخار اور ماں چین کی نہیں سو جائے ایسا ہوئی نہیں سکتا تو ایسی ستر ماہوں سے زیادہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے بندوں سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام بندوں سے عالمِ اروح میں پوچھا تھا میں تمہارا رب ہوں نہیں ہوں تو چونکہ اللہ ہی اللہ سامنے تھے وہاں پر اور ہم سب موجود تھے اور کل کائنات کی انسانیت موجود تھی سب کی روحیں موجود تھی اور اللہ ہی اللہ نظر آ رہے تھے تو سب نے کہا تھا کہ بلا کیوں نہیں آپ ہی ہمارے رب ہیں آپ ہی پالنہار تو پھر اللہ پاک نے اپنی ذات کو چھپایا اور ہمیں وجود دیا انسان بنایا اور ساری دنیا کے کاروبار اور دھندے اور اسباب مخلوقات کو نظروں کے سامنے اللہ پاک نے کر دی اور اب یہ امتحان ڈالا کہ اب اس میں بتاؤ کہ کرنے والا کون ہے اب اس میں رہ کر بتاؤ کہ پالنے والا کون ہے پالنہار کون ہے تو اللہ نے اپنی ذات کو چھپا لی اچھا اللہ تعالیٰ بننوں کو پیدا کر کے یوں بس ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں اور یہ بات ہوتی کہ تم زندگیاں گزار لو تم مر کر ہمارے پاس ہو گئے تمہاری زندگی پسند آگئی تو پاس کر دیں گی نئی پسند آئی تو پیل کر دیں گی اگر یوں اللہ کر دے تو ہم سب حلق ہو جائیں شریعت موجود ہے اور قرآن اور حدیث موجود ہیں پھر بھی ہمارے قدم غلط رہوں پر چلے جاتے ہیں اگر شریعت نہیں ہوتی اور کوئی راستہ نہ ہوتا تو پھر تو بھٹکنے کے ہنڈر پرسن چانس تھی تو اللہ تعالیٰ رحیم ہے کریم ہے اپنے بندوں سے محبت فرماتے ہیں اللہ یہ نہیں چاہتے کہ میرے بندے جہنم کی آگ میں چلیں گے اور جنت سے محروم ہو جائیں تو اللہ نے پھر ہر زمانے میں یاد دلانے کے لیے امریع علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا جو آ کر انسانوں کو اللہ کی یاد دلاتے تھے اور انسانوں میں اللہ کی بڑائیاں بیان کرتے تھے اور انسانوں کو اللہ کا تعارف کراتے تھے اور شروع زمانے سے دنیا میں یہ معاملہ چلا آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان بھی ہیں اور پہلے نبی بھی ہیں اور آ کر انہوں نے یہ کام کیا کہ انسانوں کو اللہ کا تعارف کرائے جو ان کی اولاد ہوتی شلی گئے ان کو اللہ کا تعارف کراتے ہیں ان کو اللہ کی پہچان کراتے ہیں اور یہ سلسلہ مستقل دنیا میں چلا اور پھر سب کے آخر میں تقریباً سوال آخ انبیاری مصرات السلام کے بعد میرے آپ کے آقا تاجدار مدینہ کالی کملی والے سنہری جالی والے سبز و گمبت کے مقی وجہ تخلیق کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ وسلم ہمیں محبوظ فرمائے ہمارے نبی نبیوں کے سلسلے کی آخری کڑی ہیں اور آپ نے انشاءت فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور تم آخری امت ہو تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے تمام نبیوں کی سلسلے میں سب سے آخر میں اگر کوئی ہے تو ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ وسلم گویا کہ ایک بڑا خوبصورت محل تیار ہو اور بڑا عالی شان محل تھا لیکن اس میں ایک ایٹ نہیں رکھی گی بیچ کی ایک ایٹ ہٹا دی گی لوگ محل دیکھنے آتے کہتے ہیں بھائی محل تو بڑا عالی شان ہے لیکن بس ایک ایٹ کی کمی ہے اگر رکھ دی جائے تو اس کا حسن اپنے کمال کو پہنچے گا نبوت کا محل بنا اور اس محل میں آخری ایٹ جو رکھی گئی ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ وسلم کے نام کی رکھی گئی جس کے پڑتے ہی محل کا حسن اپنے کمال کو پہنچ گیا ہمارے نبی کو اللہ نے آخری بنا اچھا ظہور کے اعتبار سے تو سب سے آخر میں ہیں لیکن نبوت کے اعتبار سے سب سے پہلے اگر کوئی ہے جسے اللہ نے نبی بنایا وہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہمارے نبی سے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا حضرت متہ وجبت لکر نبوہ آپ کو نبوت کا ملی کہاں فرماتے ہیں کہ چالیس سال کی عمر اور رمضان کا مہینہ تھا اور گار حرا کا مقام تھا اللہ نے مجھے اپنا نبی بنایا آپ یہ فرما سکتے تھے لیکن آپ نے فرمایا کہ وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدُ آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے اللہ مجھے اپنا نبی بنا چکا تھا تو نبوت ملنے کے اعتبار سے سب سے پہلے اگر کوئی ہے تو ہمارے آپ کا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے سورہ یاسن کو اور اس سورہ یاسن میں اللہ پاک فرما رہا ہے کہ نبی جی میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ میرے رسولوں میں انکا کاف کی ضمیر ہے آدمی سامنے موجود ہوتا ہے تو کاف کی ضمیر لگ رہی ہوتی اور کوئی غائب ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے انہو وہ بے شک وہ تو یہاں اللہ پاک فرما رہا ہے انکا تو جب وہ شخصیت سامنے ہے تو تو اللہ فرما رہا ہے کہ انکا لمن المرسلین کہ بے شک آپ میرے رسولوں میں سے تو اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا انبیاء علیہ وسلم کے اعتباس سے اللہ انبیاء علیہ وسلم کو بھیجتے دینا تو ان کو اللہ پاک معجزات اتا فرماتے تھے جس کے ذریعے نبی لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے دے جسے اللہ تعالیٰ نے موسی علیہ وسلم کو معجزات اتا فرمائے ان کا تو دنڈہ ہی بڑا معجزاتی دنڈہ تھا اور فستائم اللہ پاک نے پوچھا تھا موسیٰ یہ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے دونوں نے کہا کہ اللہ میرا دنڈہ اسے پتے جھڑتا ہوں بکریاں چڑھتا ہوں اور ٹیک لگاتا ہوں اور یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں دیر سارے کام موسیٰ رسلم نے گنایا کہ اچھا موسیٰ اچھے اسے چھوڑ تو سئی تو موسیٰ علیہ السلام نے جو ہی ڈنڈے کو اپنے ہاتھ سے چھوڑا وہ زمین پر تچ ہوتا ہوتے ہوئے اور فرمایا کہ یا حیت ان تسا وہ ایک بل خطا و ازدہا بن گئے اور ایسا بھینکر اور خیت خطر نہ کہ اس کو ایک تم دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام یوں ٹر نہ لے کر بھاگ بھئی یہ تو مجھے کھانا جائے اور وہ بھی پیچھے ہی چلا رہے ہیں اب اللہ فرما رہے میں تمہیں حکم دیتا ہوں ٹھہر جاؤ اور پکڑ لو خوش بھی نہیں کریں ایمہ تو یہ بڑی مسے وہ اس کو پکڑنے کیلئے ہاتھ آگے بڑھا ہے جو ہی موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ اس سے ٹچ ہوا اللہ نے واپس ڈنڈا بنا کیا ہاتھ میں تھا مارنی اب اللہ پاک موشن ہے کہ اب بتاؤ یہ کیا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ نہ تو ڈنڈا ہے نہ تو ازدہ ہے آپ جو چاہیں گے وہ بھن جائے گا آپ چاہیں گے تو ڈنڈا ہوگا آپ چاہیں گے تو ازدہ ہوگا پھر وہ اس ڈنڈے سے اللہ نے کیا کچھ کر کے دکھایا کہ جب دریہ پہ مارا تو بارہ رستے اللہ پاک نے بنا کے دکھا پتھر پہ مارا تو بارہ چشمیں اللہ پاک نے جاری کر کے دکھا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنا نبی بنا تو ان کو ابھی دھیر سارے معجزات اللہ پاک نے عطا فرمائے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں ان کا تو پہلے تو ماں کی گود میں بات کرنے ہیں ان کا بہت بڑا ایک معجزہ تھا کہ اللہ کے حکم سے وہ ایک دم بیان کیا انی عبداللہ آتانی القتاب وجعلنی نبیہ وجعلنی مبارکن اینا ما کن وہ ایک لمبی چوڑی تقریر کب کر دی جب ماں کی گود میں تھے اور معجزات کہ وہ معجزات اللہ نے عطا فرمائے کہ عیسیٰ علیہ السلام کسی مردے سے فرماتے کہ کم بے ابن اللہ اللہ کے حکم سے کڑا ہو جا تو وہ مردہ زندہ ہو جاتا تھا ایک مرتبہ ہم تو گزر ہوا سام کی قبر سے دنیا میں نوہ علیہ السلام کے بعد تین لوگوں سے دنیا میں عیسانیت کی نسل چلی تین لوگوں سے چلے ہسی یا بیاسی لوگ تو کشتی میں تھے اور جب اترے تو تین لوگوں سے دنیا کی آگے کی نسل چلی سام سے حام سے اور یافع سے تو سام کی قبر سے گزر ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو ساتھیوں کو بتائیے یہ سام کی قبر ہے تو ساتھیوں نے کہا حضرت آپ دعا کریے نا ان کے لئے کہ اللہ ان کو زندہ کرے آپ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اللہ سے دعا کیا اور فرمایا کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا تو وہ اپنی قبر سے وہ نکلے اور مٹی جڑتے ہوئے نکلے اور کچھ بات چیت ہوئی اور اس کے بعد چلے گئے اور جاتے جاتے کہا کہ اللہ کے نبی مجھ سے آپ یہ وعدہ کرئے کہ موت کی تکلیف مجھے دوبارہ نہ ہو کیونکہ ابھی تک میں اپنی موت کی تکلیف کو محسوس کروں اور مرے ہوئے کئی ہزار سال گزر چکے تھے تو اللہ نے حسار اسلام کو معجزہ دیا مٹی کے پرندے بنا کہ اس میں پھونک مرتے تو زندہ ہو کے اڑ جاتا تھا گھر کے باہر کھڑے ہو کہ بتاتے کہ اندر کیا چھپا ہوئے کیا چھپا کر اور تم نے کتنے خزانے رکھے ہوئے اور دینے سے تم انکار کر رہا ہوتے ہو تو اللہ نے معجزات انبیاء علیم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے تو ہمائے نبی کو بھی اللہ نے بہت سارے معجزات عطا فرمائے بہت سارے معجزات جنگل کے درینوں کا ہمائے نبی کو سلام کرنا اور پہچاننا کہ ہمائے نبی کے معجزات میں تھا پتھر ہمائے نبی کو سلام کرتے درد تماعے نبی کو سلام کرتے بڑا مشہور اور کہا ہے کہ ایک مرتبہ بجہل آ گیا اور آ کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاند کے دو تکڑے کر دیجئے ہم آپ کی نبوت کا اقرار کر لیں گے آپ نے فرمایا کہ مان لوگ ایک عجیمان لیں گے آپ نے اللہ سے دعا کی اور اپنی شہادت کی انگلی کو چاند کی طرف اٹھایا اور یوں اشارہ کیا اللہ نے آپ کی انگلی کے اشارے پر چاند کے دو تکڑے اللہ پاک نے کر کے دیکھا تو اللہ نے بہت سارے معجزات عطا فرمی اچھا سارے معجزات تو زندگی میں ختم ہو گئے سارے نبیوں کے ختم ہو گئے ہمارے نبی کے معجزات بھی ختم ہوئے لیکن ایک معجزہ جو ہمارے نبی کا معجزہ اس کو قیامت تک کے لیے اللہ پاک نے زندہ کر دیا وہ معجزہ قرآن پاک کا عظیم معجزہ زبردست معجزہ یہ قیامت تک کے لیے اللہ پاک نے باقی رکھا ہوا قرآن ہمارے نبی کا ایک معجزہ ہے ایسی عجیب کتاب اللہ پاک نے ہمارے نبی پر اتاری اور ایسا عجیب کلام اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک نے اتارا کہ آج تک دنیا ساڑھے چودہ سو سال گزر گئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں مرنے مرنے پر بھی لوگ تیار ہوئے لیکن قرآن کے ٹکر کا کلام آج تک کوئی تیار نہیں کر سکا اور اس کا تو اللہ پاک کا خود چیلنج ہے اگر تمہیں اس کلام میں کوئی شک ہے کہ اللہ کا کلام ہے نہیں ہے جو ہم نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا تو ٹھیک ہے جاؤ ساری دنیا کو اکٹے کرو اللہ کو چھوڑ کر اور قرآن کی ٹکر کے ایک صورت ہی بنا کر پیش کر دو اللہ فرماتے ہیں تم ہرگز نہیں کر سکتے تم ہرگز نہیں کر سکتے اور واقعی ایسا ہوا کہ ساڑھے چودہ سو سال گزر گئے آج تک کوئی قرآن کی ٹکر کا کلام تیار نہیں کر سکتا انسان کیسے تیار کر سکتا ہے یہ انسان کا گلام ہے ہی نہیں یہ کس کا گلام ہے یہ تو اللہ کا گلام ہے تو اللہ کے کلام کے جیسا کلام کون تیار کر سکتا ہے ایسا زبردست کلام اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتار اللہ نے بڑی عجیب فضاؤں میں قرآن اتار اور بڑے عجیب انداز سے اللہ پاک نے قرآن اتار قرآن تو یوں تو سارا آسمان دنیا پر رمضان کی رات میں اللہ پاک نے نازل فرما دیا شہر رمضان اللہ نے قرآن رمضان کی مبارک رات میں آسمان دنیا پر اتار اور زمین پر جب ضرورت پڑھتے گئی اللہ ہماری نبی پر حضرت جبریل کے ذریعے قرآن اللہ پاک اترتے چلے گئے قرآن ایک تو بہت سارا قرآن اس انداز سے آیا کہ کوئی خاص واقعہ ہوتا تھا اللہ اس پر قرآن مہ نبی پر اترتے ہیں کوئی خاص بات پیش آدی آپ قرآن اتر دیتے ہیں اللہ تعالی مہ نبی پر اس کو قرآن میں اس کو شان نزول کہتے ہیں آیتوں کا کہ کوئی واقعہ ہوا اللہ پاک نے قرآن کی آیتیں اتر اور بہت سارا قرآن ایسا اترا کہ کوئی خاص اس کا واقعہ نہیں تھا اللہ نے اپنے نبی پر اپنے حکم سے قرآن اتر دیا حضرت جبریل علیہ السلام قرآن پاک لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا ہے فستائم گار حرام میں آئے تھے اور اقرا کی آیتیں لے کر آئیں اقرا بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم یہ چند آیتیں فستائم نازل ہوں اس کے بعد سورہ یا ایوال متصر وہ پوری صورت اللہ پاک نے نازل فرمائی پھر وہ قرآن کے اترنے کا وہ سلسلہ شروع ہوا کہ جب قرآن اترتا تو مشرقین مکہ دھنگ رہ جاتے کہ بڑا عجیب کلام ہے بڑا عجیب کلام ہے کہ ساتھ کلام اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا دن بھر مشرقین مکہ حضور کی مخالفت کر دے تھے لیکن رات میں چھپ کے ہماری نبی کا قرآن سن رہے ہوتے تھے کوئی بچہ اچھے انداز میں پڑے تو دل کہتا ہے پڑھتا ہی چلا جائے پڑھتا ہی چلا جائے یہ بھی قرآن کا ایک عجیب معاملہ ہے کہ بندے کا دل اس کے سننے سے اور پڑھنے سے اتاتا نہیں ہے خبراتا نہیں ہے ایسا عجیب کلام اللہ پاک نے اتارا کہ بندہ پڑھتا جائے اور مزہ پڑھتا ہی چلا جائے گا پڑھنے والوں کے بھی کیا انداز ہوتے ہیں یہ امام شافی رحمت اللہ رمضان کے مہینے میں ایک سٹھ قرآن پاک ختمہ فرماتے تھے ایک رات کا ایک دن کا اور ایک پوری رمضان کے مہینے کی تراوی کا الحمدللہ آج بھی ایسے لوگ ہیں میں ہمارے شہر کے ایک مفتیز آپ کو جانتا ہوں ایک سال پورے مہینے کا اتقاف کیا اور ٹیس دن کی روزیں ماشاءاللہ پڑھے اور انہوں نے ایک سٹھ قرآن پاک ختم کی تو ایسی عجیب کتاب اللہ پاک نے اتاری ایسا گہرہ سمندر ہے انسان جتنا اترتا جائے اترتا ہی چلا جائیں گا اس کی تہہ تک بندہ کبھی بھی نہیں پہت سکتا تو سارے ہمارے نبی کے دشمن دن بر مخالفت کرتے اور رات میں چھپ کے ہماری نبی کا فران سنتے تھے ایک مرتبہ تو بڑا عجیب واقع ہوا ابو سفیان اخنص بن شوریک اور کوئی اور آدمی تھا یہ تینوں اکٹا ابو جہل یہ تینوں اکٹا اور رات میں چھپ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سن دیں اور ہر بندہ یہ سمجھتا تھا ابو جہل بھی چھپ کے سن رہا ہے ابو سفیان سن رہا ہے اور اخنص بن شوریک سن رہا ہے اور ایسا مذہ تھا اس میں ہماری نبی قرآن پڑھتے جا رہا ہے یہ سنتے جا رہا ہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی جب دن نکلنے لگا تو انہیں احساس ہو کہ وہ ساری رات گزر گئی اب آپ نے اپنے گھر کی طرف روانہ تو تینوں کے گھر ایک ہی راستے پر پڑھ دے تھے مقدر سے تینوں آمنے سامنے آگئے کہیں لگے یا عجیب بات ہے رات میں آئے تھا ابو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنا ایسا عجیب لذت تھی کہ ساری رات گزر گئی پتا نہیں چلا پھر آپس میں کہیں لگے بدبخت ہو دن پر ان کے خلاف بات کرتے ہو اور رات میں چھپ کے انہیں کا قرآن سنتے ہو کہ بھئی اب کل نہیں آئیں گے ان کا کلام سننے کے لئے لیکن ہوا یہ کہ دوسرے دن بھی پھر سارے کٹے ہو گئے پھر ساری دات گزری اور صبح روانہ ہوئے تو پھر رات میں سب کی ایک دوسرے سے ملاقات کہ بھئی اب کل نہیں آئیں گے ان کا قرآن سننے تیسے دن بھی ایسے ہوا پھر تیسے دن اخنص کو برداشت نہیں ہو رہا تھا اخنص اپنے گھر سے اٹھا اور ابو سفیان کی گھر گیا اور جا کر کہا کہ ابو سفیان صحیح صحیح کہنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے بارے میں تمہاری کیا رہا ہے ابو سفیان کہنے لگے کہ بھئی میں تو جانتا ہوں ان کا کلام حق کلام ہے ان کا کلام حق کلام ہے پھر وہاں سے اڑ کے وہ ابو جہل نے گھر گیا کرنا اللہ ایک صحیح صحیح بتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے بارے میں تیری کیا رہا ہے تو ابو جہل نے کہا بھئی میں جانتا ہوں ان کا کلام سچا کلام ہے لیکن ہمارے خاندان کا لکھڑا ہے ہمارا خاندان ان کا خاندان پورا عرب جانتا ہے کہ ٹکر کا خاندان ہے اور وہ خادیوں کی خدمت کرتے ہیں تو ہم بھی کرتے ہیں خادیوں کو پانی پیلاتے ہیں ہم بھی پیلاتے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں تو ہم بھی کرتے ہیں ہمارا خاندان ٹکر کا خاندان لیکن اچانک ان میں ایک بندہ پیدا ہوا اور چالیس سال کے عمر میں نبوت کا اظہار کیا پھر اس پر ایسا کلام اترنا شروع ہوا کہ جس کی نظیر پوری کائنات میں کئینیں ملتی ہم نے تو ہر مہاں اس پر ان کے خاندان کا مقابلہ کی اور ٹکر کے ثابت ہو کر اپنے آپ کو دکھایا اب ہم اپنے خاندان میں نبی کس کو بنائیں اور کس پر ایسا کلام اتر سکتا ہے لہٰذا ہم نے یہ بات طے کیا کہ مرنے تک ان کی مخالفت کریں تو ایسا کلام اللہ نے ہمیں نبی پر اتارا کہ جو دل کی دنیا کو جھنجوڑ کے رکھ دیتا تھا ایک مرتبہ ایسی واقعی حضرت عمر کے ساتھ ہو وہ کسی کام سے بیت اللہ آئے تو حضور کھڑے نماز پڑھ رہے تھے اور نماز میں آپ سورِ الحاقہ پڑھ رہے تو ایسا مدہ تھا کہ حضرت عمر کھڑے سنتے ہی چلے گئے اور چونکہ قرآن کا بہت ساری سورتوں کا انداز ہے کہ آخر کے الفاظ میچ ہو رہے ہوتے ہیں آخر کے الفاظ میچ ہو رہے ہوتے ہیں اور شاعر لوگ بھی اپنے شعر میں آخر کے الفاظ میچ کر رہے ہوتے ہیں بہت سارے مشرقین مکہ حضرت کے بارے میں کہتے تھے نوز بللہ یہ شاعر آدمی ہے یہ لوگوں کے شعر سن سن کے ہم کو سنا رہے ہوتے ہیں تو حضرت عمر ایک مرتبہ کھڑے سنتے تھے اور ہمیں نبی سورِ الحاقہ پڑھ رہے ہیں اب چونکہ ہمیں عربی نہیں سمجھتی تو ہمیں اتنا فیل نہیں ہوتا لیکن چونکہ وہ عرب کے لوگ تھے اور عربی جنہیں والے لوگ تھے تو حضرت عمر اسے متاثر ہو رہے تھے کہ کتنا عجیب کلام ہیں فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُنِكُ بِالْتَاغِيَا فَأَمَّا عَادٌ فَأُنِكُ بِرِيحٍ سَرْسَرٍ عَاتِيَا سَخْغَرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ اَيَّامٍ یوں پڑھتے پڑھتے فَأَمَّا مَنُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُهَا اُمُقْرَأُوا كِتَابِيَا ان کے سیدھے ہاتھ میں نام عمال ملے گا قیامت کے میدان میں ان کی کیا خوشی کا انداز ہوگا وہ لوگوں سے کہیں گے لوگوں میری کتاب پڑھو لوگ پوچھیں گے کیا ہوا وہ کہے گا بھئی کامیاب ہو گیا ہوں لوگ پوچھیں گے تم کیسے کامیاب ہو گئے وہ کہیں گے بھئی ہمیں دنیا میں پتا تھا ہمیں اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر زندگی کے حساب دینا اور اللہ کی طرف ان کے بارے میں اعلان ہوگا کیا رہے میرے بندے کے لئے تو زبردست عیش ہے جنت میں کیسی جنت یہ ہونچی جنت ہے اور عالی شان جنت ہے جس کے فل چھوکے ہوئے پڑھیں اور ان کو جنت میں داخل کرنے کے بعد کہا جائے گا خوو پیو مزے کے ساتھ ان عامال کے بدلے میں جو تم نے گزرے ہوئے زمانوں میں دنیا کی زندگی میں کیے تھے پھر آگے حضور نے پڑھنا شروع کیا وَأَمَّا مَنُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِّمَانِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمُوتَ كِتَابِيَا وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا يَا لَيْتَهَا كَانَةِ الْقَادِيَا مَاغْنَا عَنِّي مَالِيَا هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَا خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةِ ذَرْعُوهَ سَبْعُونَ دِرَعَن فَسْلُكُو اِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَعَظِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ تُعَامِن مِسْكِينِ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَهُنَا حَمِيمِ وَلَا تُعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينِ یہ ہمارے نبی پڑھتے جا رہے ہیں اور یہاں تک آپ نے پڑھا جس کا مفہوم یہ ہے جن کے الٹے ہاتھ میں نام عامان ملے گا وہ کہیں گے ہائے کاش ہمیں ہمارا نام عامان ہی نہ ملتا ہائے کاش ہمیں پتہ ہی نہ چلتا ہمارا کیا حساب کتاب ہے ہائے کاش موت پہ ہی ہمارا سارا معاملہ دینڈ ہو جاتا ہمارا تو مال بھی ہمارے کام نہ آیا ہماری توجہات بھی ہمارے کام نہ آئی اللہ کا حکم ہوگا فرشتوں ان کو پکڑو ان کی گلے میں جنم کی آگ کا توق ڈالو اور ستر گز لمبی زنجیر میں انہیں جکڑ دو اور جنم کی آگ میں انہیں فینک دو یہ اللہ پہ ایمان نہ رکھتے تھے وہ آگے تک کا پورا مضمون تو حضور پڑھتے جا رہے ہیں تو پہ ساختہ حضرت عمر کی زبان سے نکلا یار کتنا بڑا شاعر ہے دورج کھڑے تھے اور آہستہ سے کہا یار کتنا بڑا شاعر ہے ایک کے بعد ایک شعری پڑھتا چلا جا رہا ہے ان کی زبان سے نکلا کتنا بڑا شاعر اور ادھر معجزاتی طور پر ہمارے نبی نے اگلی آیت پڑھی فَلَا اُقْسِمُ بِمَا تُبْسِرُونَ وَمَا لَا تُبْسِرُونَ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِنْ كَرِيمِ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرِ قَلِيلًا مَّا تُمِنُنُ مجھے قسم میں دیکھے ان دیکھے کہ یعنی کل کائنات کی یہ میرا رسول شاعر نہیں ہے تم کم ہی ایمان لاتے ہیں تو ادھر سے کہا کتنا بڑا شاعر اور نبی نے قرآن سے نبی ہمارے پڑھ رہے ہیں اور قرآن میں جواب مل رہے کرنے ہی شاعر نہیں ہے تم کم ہی ایمان لاتے ہیں تو ایک دم ان کو کھرنٹ لگا اور ایک دم گھبرا گئے فوراں دوسرا جملہ کہا یار کتنا بڑا قاہین ہے اتنی دور سے میری بات کو سن لیا میں نے آہستہ سے ہی کہا اور اتنی دور سے انہوں نے میری بات کو سن لیا انہوں نے کہا کتنا بڑا قاہین ہمارے نبی نے اگلی آیت پڑھی وَلَا بِقَوْلِ قَاہِنِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ہر ایک قاہین بھی نہیں ہے تم کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو حضرت عمر فس ٹائم یہاں پر گھائل ہوئے تھے اسلام تھوڑا سا اندر ابھی اتر چکا تھا لیکن ایک قربانی باقی تھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ان کی قربانی کو ذریعہ بنا کر اللہ نے حضرت عمر کی دل کی دنیا کو بھی قرآن کی برکتوں سے بدل کے رکھ دیا اور قرآن نے جنجوڑ کے رکھ دیا کون سوچ سکتا تھا کہ خطاب کا بیٹا عمر کلمہ پڑ سکتا ہے ان کے بارے میں مشہور تھا کہ اگر سننا خطاب کے گذے نے کلمہ پڑھا ہے تو مان جانا اور اگر سننا کہ خطاب کے بیٹے عمر نے کلمہ پڑھا ہے تو مت ماننا یہ بندہ کبھی کلمہ نہیں پڑھے گا لیکن اس قرآن نے حضرت عمر کے دل کی دنیا کو بھی بدل کے رکھ دی قرآن بڑا زبردست کلام اللہ پاک نے ہم سب کو عطا فرمایا ہم اس قرآن کی عجیب اور عظیم نعمت کی قدر کرنے والے بن اللہ نے قرآن کیوں اتر اللہ نے دیکھو ہمیں عسان بنا اور اللہ نے اپنی دھرتی پر ہمیں آزاد نہیں پیدا کیا قرآن میں جگہ جگہ اللہ پاک نے ہمیں آخرت سنائی ہے کہ دیکھو تم دنیا میں کس لی ہو تم دنیا میں آخرت کی زندگی کی تیاری کے لی ہو آخرت کی زندگی کی تیاری کے لی ہو لہذا دنیا میں کیا کرو کہ اپنی زندگی کی قیمت کو اصول کرو اپنی زندگی کی قیمت کو سمجھو اور آخرت کے مسائل کی تیاریاں یہاں دنیا میں رہ کر کرنے والے بن جاؤ اسے پورے قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے اپنے بندوں کو آخرت سنائی ہے کچھ ہوگا قیامت کے دین اور کیا کچھ ہوگا حساب کتاب اور کیسے کچھ عجیب انداز سے حساب کتاب کا میدان اللہ قائم کر کے دکھائے گا کچھ لوگ جنت میں جائیں گے کچھ لوگ جہانم میں جائیں گے کیا ہوگا مرنے کے بعد تو ایک الفاظ میں اللہ نے پورا قیامت کے نقشہ کھینچ کے دکھا دیا سورہ یسین میں فرمایا وَمْتَذُرِيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ قیامت کے میدان میں سارا مجمع اکٹھا ہوگا ساری انسانیت کو اللہ زندہ کر کے جمع کرے گا اور اس میدان میں اعلان ہوگا کہ اے مجرموں کی جمعات آج فرما برگاروں کی جمع سے الگ ہو جاؤ دنیا میں تو سارے اکٹھے تھے ناشنے والے نماز پڑھنے والے اطاعت کرنے والے نافرمانی کرنے والے آنکھوں کو آوارہ کرنے والے آنکھوں کو چھکانے والے قرآن پڑھنے والے گانہ گانے والے قرآن سننے والے گانے سننے والے ناشنے والوں کو زندگی کا ہیرو بنانے والے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو شوق اور رغبت کے ساتھ اختیار کرنے والے اور اور گیبت کرنے والے اور سچ بولنے والے چھوڑ بولنے والے سچ بولنے والے صفات بیان کرنے والے گیبت بیان کرنے والے ماں باپ کے خدمت گزار ماں باپ کے نافرمان اپنے قدم کو اللہ کی نافرمانی کرٹو کی طرف چلانے والے اور اپنے قدم کو اللہ کے گھر کی طرف چلانے والے رات کے نشنے والے رات کے تاجت گزار تاکہ آج اکٹھا نہیں ہو سکتے دنیا میں تو اب تک اکٹھا تھے ہیں آج فرما بردار الگ کر دیے جائیں آج نافرمان الگ کر دیے جائیں قرآن میں کتنا اللہ پاپ نے جگہ جگہ سنایا کہ یہ اعلان جب ہوگا نا تو اس اعلان پر سارا مجمع چھٹ پڑے گا ایک طرف فرما بردار ہو جائیں گے ایک طرف نافرمان ہو جائیں گے فرما برداروں کے حالات قرآن میں جگہ جگہ سنائیں کہ ان کے لئے آج کا دن کیسی خوشی کا دن بنے گا کیسی کامیابی کا دن بنے گا نافرمانوں کی ہلاکت اور افسوس بھی اللہ پاپ نے سنایا کیسے روئیں گے قیامت کے میدان میں یوم یعبد الظالم علیہ و یقول یا لیتن اتخذ تمہار رسول سبیلہ ظالم آبنی اپنے اپنے ہاتھوں کو کھا جائے گا اور کہے گا ہائے کاش میں نے رسول کی راج پیار کر لی ہوتی یا ویلتہ لیتنی لمتخذ بلان خلیلہ ہائے کاش میں نے نشنے والوں کو زندگی کا ہیرو نہ بنایا ہوتا گانے والوں کو زندگی کا ہیرو نہ بنایا ہوتا ان کے لائپ سٹائل کو اپنی زندگی میں جگہ نہ دیا ہوتا ہائے میری ہلاکت ہائے میری تباہی اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ آخرت کے حالات سنائیں اپنے بندوں کو کیوں سنائیں میرے بندوں دنیا دھوکے کا جہان ہے دنیا مٹ جانے کا جہان ہے دنیا فنہ ہو جانے کا جہان ہے یہاں کوئی ماندار ہے کوئی غریب ہے کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے اللہ نے مختلف شکلوں میں رکھا اور امتحان میں رکھا اللہ نے تمہیں موت اور زندگی کے نظام میں بندور چلایا اور اللہ دیکھنا چاہتے تمہیں کون اچھا عمل کرتا ہے تمہیں کون بہتر عمل کرتا ہے تو قرآن کے ذریعے سے اللہ ہمیں یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو تم دنیا میں فضول نہیں پیدا کیے گئے بلکہ آخرت کی تیاری کے لئے دنیا میں پھیجے گئے ہو لہذا کیسے آخرت کی تیاری ہوگی تو بتایا کہ تم اللہ اس کی رسول کے فرما بردار بن کر زندگی گزر دوں اللہ اس کی رسول کی طاعت و قصہ زندگی گزر دوں ہم اس کی برکت سے تمہاری دنیا بھی بنائیں گے تمہاری آخرت بھی بنائیں گے اللہ کا دین ہم سب کے لئے بہت بڑی نعمت ہے اللہ کا دین بہت بڑی دولت ہے اللہ نے کتنی بڑی نعمت اسلام کی عطا فرمائی اللہ نے کتنی بڑی نعمت ایمان کی عطا فرمائی جہنم میں اللہ کو ناماننے والے اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے وہ تو سارے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے لیکن بہت سارے ایمان والے بھی ادھر ہی چلے جائیں گے تو وہ لوگ ایمان والوں کو کہیں گے یار تم دنیا میں کلمہ پڑھتے تھے ہم نہیں پڑھتے تھے تم دنیا میں اللہ کو مانتے تھے ہم نہیں مانتے تھے ہم مر کے جہنم میں آئے یہ بات تو سمجھ نہ تھی ہے ارے تم بھی مر کے جہنم میں آگئے تو تمہارے ایمان اور اسلام کا تم کو کیا فائدہ ہوا تو ایمان والے یہ بات سنیں گے وہ کہیں گے ہم سے گڑھ گڑھ ہو گئی ہم نے اڑتے سیدھے کام کی اللہ کی نافرمانیاں کی تھی اور بغیر توبہ کے گناہ کرتے کرتے مر گئے فرض نماز ہے چھوڑتے چھوڑتے جھوڑ بولتے بولتے شرابیں پیتے پیتے زینہ کرتے کرتے ماں باپ کی نافرمانیاں کرتے ہوئے ناشنے والوں کو زندگی کا ہیرو بناتے ہوئے گرس کے کبائر کے ساتھ زندگی گزرتے گزرتے بغیر توبہ کے ہم دنیا سے چلے گئے اس لئے آج اللہ نے ناراض ہو کے ہم کو جہنم کے آگ میں ڈھال دیا یہ بات اللہ سنیں گے اللہ کی رحمت کو جوش رہے گا تو اللہ ایمان والوں کی جہنم کی آگ سے نکلنے کا انتظام کرے گا تو جب انہیں جہنم کی آگ سے نکالا جائے گا تو اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے کہیں گے ارے فرشتوں ہمیں بھی تو نکال لو ارے ہم بھی تو تانگا گئے جہنم کی آگ سے ہم بھی تو تانگا گئے جہنم کے سامپر بچوں سے تو اس وقت فرشتے کہیں گے بھئی ایمان دکھاؤ اگر تمہارے پاس ایمان ہو تو تمہیں بھی جہنم کی آگ سے نکالے اب ان کے پاس ایمان تو نہیں ہے نا اچھی کہیں گے اچھی لائیں گے اور بڑے درد سے کہیں گے ہائے کاشم مسلمان ہوتے ہائے کاشم کرمہ پڑھنے والے ہوتے ہیں میرے پیارے بھائیوں ہم اپنے ایمان کی نعمت کی قدر کر لیں کئی احسانوں کے دنیا کے فتنوں کی آنھیوں میں کئی ہمارے بھی ایمان کے سودے کر دیا جائیں کئی ہمارا بھی ایمان اگر پک گیا اور بغیر ایمان کے دنیا سے چلے گئے تو حلاق و تربربادی اور تباہی کے علاوہ اللہ کی قسم کچھ بھی نہیں تو کہیں گے ہائے کاشم ایمان والے ہوتے ہیں ان کا لوکان و مسلمین کیا جا سکتا ہے نہ سمجھا جا سکتا ہے اس دردوں کو وہی بندہ اور بندی جانے گی کہ جو جہنم کی آگ میں تپ رہے ہیں اور چل رہے ہیں اور اس آگ سے نکلنے کے لئے ایمان ان کے اپنے فاس میں نہیں ہے اللہ نے کتنی بڑی دولت ہمیں عطا فرمائیں ہم اللہ کے دین کو اپنی زندگی میں زیادہ دیں اسلام کیا سکھاتا ہے اسلام میں کیا سکھایا گیا اسلام میں یہ سکھایا گیا کہ اللہ کی حکامات کو فالو کیا جائے نماز اللہ پراک نے فرض فرمائی ہم نماز کے احتمام کرنے والے بند اللہ نے روزے فرض فرمائی ہم روزوں کے احتمام کرنے والے بند اللہ نے مال دیا ہے تو مال کی زکاة نکالیں کتنی زکاة نکالی دیں سو میں سے ڈھائی روپیہ صاحب نصاب اللہ نے ہمیں بنا اتنا مال ماشاءاللہ دیکھے رکھا کہ نصاب کی حد کو پہنچتا ہے تو ہم ملدار کی ذمہ داری ہے کہ مال نکالیں اور امت کے غریب لوگوں تک پہنچائے ضرورت مند لوگوں تک پہنچائے اللہ نے ایسا خوبصورت نظام اللہ کی قسم اسلام میں عطا فرمایا جو نظام اس پوری کائنات میں کہیں اور نہیں ملتا کہ بھائی ڈھائی پرسن نکالو اور امت کے غریبوں میں تقسیم کر دو اگر ماندار اپنی ڈھائی پرسن زکاة ہیمانداری سے نکالنے والے بند ہیں تو شاید کوئی گریب جہے کبھی بھوکا نہیں سوئے گا اللہ کو پتہ ہے نا کہ بندوں کے لئے کتنا ضروری اگر اللہ کے علم میں ہوتا کہ اگر ماندار جو ہے وہ ڈھائی نہیں بلکہ دس پرسن نکالیں گے تو سب کو کافی ہو جائے گا فرما دس پرسن اللہ پر فرضہ فرماتے لیکن اللہ جانتا ہے کہ یہ ڈھائی پرسن میرے بندوں کو کافی ہو جائے گا تو اللہ کے کچھ احکامات ہم پر ہیں بندہ ان کے احتمام کرنے والا بنے اللہ نے مال دیا زکاة دینے والا بنے اوروں پر خرچ کرنے والا بنے اوروں پر لگانے والا بنے بیواؤں پر مسکینوں پر یتیموں پر اسلام میں ظلم نہیں سکھایا گیا اسلام میں تو دینہ سکھایا گیا اسلام میں تو نوازنا سکھایا گیا اسلام میں تو اوروں کی خدمت کرنا سکھایا گیا اوروں کے جان مال کی حفاظت کرنا سکھایا گیا دیکھ تو ہمارے نبی نے یہ سکھایا کہ عمل کی راؤں سے دیکھو اللہ سے جڑنے والے بن جاؤ بیماری آگئی تو کیا کرو کورونا وائرس نے پکڑ لیا تو کیا کریں فرمایا کہ صدقہ کرو صدقہ بیماری بیماریوں کو دور کر دیتا ہے آدمی تھوڑا مضبوط والا صدقہ کر دے اللہ صدقے کی برکت سے بیماری سے اللہ پاک نکال کے خڑا کر کے دکھائے تمائے نبی نے اپنی امت کو عمال سے جوڑا اسلام میں عمال بتائے گئے کہ عمل کی رہوں سے دیکھو اللہ سے جڑنے والے بن اور دوسرا کیا سکھایا دوسرا اسلام میں سکھایا کہ بندوں کی حقوق کو زائے نہ کرنا بندوں کی حقوق کو زائے نہ کرنا قیامت کے میدان میں دو لوگوں کو سب سے زیادہ سخت سزا اللہ دے گا ایک سود خانے والے کو دوسرا قتل کرنے والے کو اور اسلام میں دونوں چیزوں کو حرام اور حرام کہا گیا ناجائز قتل بالکل حرام ہے اور بالکل منع ہے جو قتل کرتا ہے یا قتل کرنے کی کوششیں کر رہا ہوتا ہے اللہ اسے بڑی سخت سزا جہنم کی آگ میں دے گا دوسرا سود خانے والے کو بڑی سخت سزا دے گا ایک جان پہ ڈاکہ ڈالتا ہے دوسرا مان پہ ڈاکہ ڈالتا ہے تو اسلام میں اخلاق سیکھائے گئے دینا سیکھائے گیا معاف کرنا سیکھائے گیا درگزر کرنا سیکھائے گیا کتنی خوبصورت ہمارے اسلام کی تعلیم ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اللہ کی رسول فرماتے ہیں کہ میں تو اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہوں اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہوں اور فرمایا کہ میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں گھر دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں جو حق پر ہوتے ہوئے جھگلہ چھوڑ دیں اور میں اس شخص کے لیے جنت کے درمیان میں گھر دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں جو مذاق میں بھی جھوڑ بلنا چھوڑ دیں اور میں اس شخص کے لیے جنت کے عالی درجات پر گھر دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں جو اپنے اخلاق اچھے بنا لے اچھے اخلاقیں توڑنے والے سے جڑنا ظلم کرنے والے کو معاف کرنا اور اپنی عطا سے محروم کرنے والے کے اوپر احسان کرنا کتنی خوبصورت اسلام کی تعلیم ہے آپ اندازہ لگائیے اللہ کے رسول نے فرمایا خدا یہ قسم وہ مومن نہیں خدا یہ قسم وہ ایمان والا نہیں خدا یہ قسم وہ ایمان والا نہیں صحابہ نے پوچھا حضور کون ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ وہ بندہ جو خود پیٹ بھر کے خواہ اس کا پڑوسی بھوکا رہے یا یہ نہیں کہا کہ پڑوسی مسلمان ہی ہونا چاہیے یا یہ نہیں کہا کہ پڑوسی مسلمان ہی ہونا چاہیے آپ نے کہا کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا کہ خود تو پیٹ بھر کے خاتا ہے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے اسلام کی تعلیم ہے ہمارے گھر کے بازوں میں کوئی ہمارے ہندو بھائی رہتے ہیں کوئی عیسائی بھائی رہتا ہے کوئی اور بھائی رہتا ہے تو ایمان والے کی ذمہ داری کہ اس کے خانے پینے کا بھی کچھ فکر کر لیا کریں اللہ نے دیا ہے سالن بنا رہے ہیں تو اسلام کی تعلیم ہے بھئی توڑا پھانی بڑھا دو شوربہ بڑھا دو اور کچھ پڑوسی کے گھر بھی پہنچا دیا کرو کئی ایسا نہ ہو کہ تمہارا دعاں تو اس کے گھر میں پہنچ رہے اور وہ بیچارہ سست کی رہتا ہو کہ میرے پاس تو کھانے کا انتظام ہی کوئی نہیں میرے بچے بھوکے سو رہے ہیں یہ اسلام کی خوبصورت تعلیم ہے اوروں کو نواز نہ سکھایا اخلاق کا درس دیا معاف کرنے کا درس دیا اسلام قتل کرنا تھوڑی سکھاتا ہے اسلام ظلم کرنا تھوڑی سکھاتا ہے ارے اسلام تو بیماروں کی خدمت کرنا سکھاتا ہے اسلام تو کمزوروں کی مدد کرنا سکھاتا ہے اسلام تو مظلوموں کی مدد کرنا سکھاتا ہے اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں یہ تعلیم مسلمانوں کو دی ہے کہ دیکھو اوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے بنو اوروں کو نوازنے والے بنو معاف کرنے والے بنو اور خود اپنی ذات سے ہمائے نبی نے عمل کر کے دکھایا بدر کی جنگ میں ہمائے نبی فس گئے تھے دشمنوں کے بیش میں اور آپ پر تلواروں کی بوچھار ہو رہی تھی اور تیر چلائے جا رہے تھے اور تلوار مارے جا رہی تھی خود ہمائے نبی کے چہرے پر تلوار پڑی اور لوہے کی کڑیاں حضرت کے چہرے میں گھزیں اپنے لوہے کی ٹھوپی پہنے ہوئی تھی اس کی کئی کڑیاں حضرت کے چہرے میں گھسیں ایک تلوار کانے پر ماری گئی مارنے والے کو صحابہ نے پیچھے دھکا دے کے بھگایا تیروں کی بوچھار ہو رہی تھی تو صحابہ حضور کی حفاظت کر رہے تھے حضرت ابو بکر تھے حضرت عمر تھے حضرت علی تھے حضرت مالک بن سنان تھے حضرت ابو دجانہ تھے حضرت امی عمارہ تھی اور بھی تلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن معاذ کئی صحابہ حضور پاکسون اللہ سلم کی حفاظت کر رہے تھے تو جب تیروں کی بوچھار ہوئی حضرت ابو دجانہ سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور سارے تیر حضرت ابو دجانہ پر لگ رہے تھے میری جان جائے چلے گا میرے نبی کو ایک تیر بھی نہیں لگنا سے اس موقع پر ایک دشمن نے پتھر اٹھایا اور نشانہ لگا کہ ہمارے نبی کی طرف میکا وہ سیدہ پتھر آ کے ہمارے نبی کے مبارک چہرے پر لگا آپ کا نشنا ہونٹ زخمیں ہوا نشنا روبائی داکھ توڑ گیا آپ چھٹکے سے پیچھے گڑے میں گرے داکھ توڑ جائے تو کتنا خون نکل دا ہے خون نکل رہے چہرے میں لوہی کی کڑیاں گھسے میں خون نکل رہے آپ بے ہوش ہو گئے صحابہ کو لگا کہیں حضور دنیا سے تو نہیں چلے گئے ان کی چیخیں نکل گئیں تھوڑی دیکھ کے بعد ہمارے نبی کو ہوش آیا تو صحابہ نے رو کر کہ حضرت اب تو آپ ان دشمنوں کیلئے بددعا کر دو کہ اللہ ان سب کی ہلاکت کے فیصلے کر دیں اللہ ان سب کو فنا کے گھاٹ اتر دیں ہمارے نبی نے دونوں ہاتھ اسمان کی طرف اٹھے تو صحابہ کو لگا شاید بددعا کرنے جا رہے ہیں لیکن آپ نے بددعا نہیں فرمائی بلکہ دعا فرمائی ہے اللہ تم میری قوم کو معاف کر دیے مجھے نہیں پہچانتے پتھر مارنے والوں کو دعا دے گئے گالی دینے والوں کو دعا دے گئے ظلم کرنے والوں کو دعا دے گئے سچی بتاؤ اس موقع پر اگر آپ بددعا کر دیں تو کیا خالص سیف اللہ بنتے کیا ابو سفیان رضی اللہ عنہ بنتے کیا اکرمہ کو اسلام ملتا کیا وحشی کو اسلام ملتا کیا ہندہ کو اسلام ملتا کیا صفوان بن امیہ کو اسلام ملتا کیا اور بڑے بڑے مکہ کے مشرقین کو اسلام ملتا ہمائی نبی کے اخلاق والی دعا اللہ نے سب کی بات کی زندگی میں ہدایت کے فیصلے کر کے دکھا دی تو ہمائی نبی نے تو دشمنوں کے ساتھ یہ معاملات کیا ہے آج میں ایمان والا اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے بی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے یہ قرآن کی خوبصورت تعلیم ہے یہ قرآن کی خوبصورت تعلیم ہے کہ اپنی زندگی اخلاق والی بنائی جائے اچھا جب قرآن کے حکامات کو زندگی میں جگہ دیں گے تو کیا ہوگا اللہ نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی تمہارا مقدر بنیں گے دنیا اور آخرت میں عزت اور خوشیاں تمہارا اپنا مقدر بنیں گی لہٰذا ہم سب کے لئے یہ پیغام ہے ہم اللہ کے دین کو اپنی زندگی میں جگہ دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزت سنتوں کو زندگی میں جگہ دیں ہماری بہت ساری ماں اور بہنیں بھی باتیں سن رہی ہیں تو اسے بھی گزارش ہے اللہ کے دین کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں اللہ نے آپ بہنوں کو اسلام کی برکت سے بہت عزت دی ہے بہت مقام دیا ہے عورت کا کوئی مقام معاشرے میں اسلام سے پہلے نہیں تھا اسلام آیا تو عورت کو عزت دی ورنہ اسلام سے پہلے تو بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا اور دفن کرنے والا لوگ کہتے کہ لڑکی پیدا ہونا زلت کی بات ہے اس کو زندہ زمین میں دفن کر دو لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے عورت کو عزت دی اسلام نے کیا بتایا ہماری نبی نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے تین بیٹیاں دی اس نے ان کی تعلیم و تربیت کی ان کا حق ادا کیا شادی کر دی اس پر جنت واجب ہو گئے صحابہ نے کہا حضرت اگر تین نہ ہو تو دو ہو تو کچھ ملے گا نہیں ملے گا آپ نے فرمایا کہ دو بیٹی ہو تعلیم و تربیت کر دے حق ادا کر دے جنت واجب ہو گئے کسی نے کہا حضرت اگر دون ہو اور ایک ہی ہو تو ایک والے کو کچھ ملے گا نہیں ملے گا آپ نے فرمایا کہ ایک بیٹی ہو تعلیم و تربیت کر دے حق ادا کر دے شادی کر دے اس پر جنت واجب ہو گئی کتنی بڑی عزت اسلام نے عورت کو دی ہے آج باطل اسلام کو بدنام کرتا ہے کہتا ہے اسلام تو عورت پر ظلم ہو کرتا ہے اور ان کو قید کرنے کی بات کرتا ہے ہم بطل والوں سے پوچھتے ہیں ہم یورپ والوں سے پوچھتے ہیں ارے تم بتاؤ کہ آزادی کے نرے لگا کر تمہاری عورتوں کو کون سے عزت ملی تمہاری عورتوں کو کون سا مقام ملا یورپ کی عورت تو رشتوں کو ترس گئی بے قراریوں والی زندگی آج یورپ کی عورت اس نے کپڑے اتھار دی ہے اور بالکل مردوں کے شانہ بشانہ وہ نکل گئی اور آزادی کے نرے لگائے گئے اس آزادی پر ان کے دامن میں کیا آیا آج ان کو کوئی اپنی بہن نہیں کہتا آج کوئی انہیں اپنی بیوی نہیں کہتا آج کوئی انہیں اپنی بھوا نہیں کہتا آج کوئی یورپ کی عورت پر اپنی کھالا نہیں کہتا ایک برباد زندگی اور جب تک جوانی ہوتی ہے تو ایاش لوگوں کی نظروں ان کی بڑی قیمتیں ہوتی ہیں لیکن جب جوانیاں ڈھل جائیں تو یورپ کی تاریخ میں یہ بات آپ لکھی بھی پائیں گے اور واقعات آپ کی اپنی نظروں کے سامنے آئیں گے اپنے زمانے کے نشنے والیاں جو اسطار کہی جاتی تھی ساری دنیا میں جن کے استقبال کیے جاتے تھے لیکن جب جوانی ڈھلی اور گڑاپے کی تحلیس پر قدم رکھا تو ایسے بھی واقعات ملیں گے کہ اپنے بنگلے میں وہ عورت مری ہے کئی دن تک کسی کو نہیں پتا تھا اپنے زمانے کی اسطار مر کے اپنے گھر میں پڑے ہوئی اور جب گھر کے باہر بد ہوئی تو پتہ چلا کہ اس کی لاش پہ سڑتی بھی پڑی ہے اور برباد ہوتی پڑی ہے میرے پیارے بھائیوں محترم دینی بہنوں ارے اسلام نے عورت کو عزت دی ہے دیکھو قیمتی چیز چھپائی جاتی ہے بے قیمت چیز رڑ پہ ڈالی جاتی ہے اللہ نے مسلمان عورتوں کو قیمتی بنایا اس لئے فرمایا کہ دیکھو پردے میں چھپ کر زندگی گزاروں پردے میں چھپ کر زندگی گزاروں لہٰذا یہ اسلام کی خوبصورت تعلیم ہے کہ اپنی زندگی میں اللہ کے حکامات کو جگہ دیں اللہ نے اولاد دی ان کی تربیت کریں بڑے سعادت مند وہ بہن ہیں جن کے بچے حافظ قرآن بن جائیں جن کے بچے عالی میں دین بن جائیں اللہ کے لئے اپنے گھر میں دینی فضائیں بنائیں دینی محول قائم کریں اس کا آسان راستہ اپنے گھروں میں فضائل عامل کی تعلیم زندہ کریں دینی تعلیم اپنے گھروں میں عام کریں اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی فکر کریں گھر میں پردے کی فضائق قائم کی جائے انشاءاللہ انشاءاللہ دنیا اور آخد کی بڑی خیر اللہ تعالیٰ اطا کرے گا الحمدللہ آج قرآن پاک کا ختم ہے یہاں پر ترابی میں اللہ پاک اس گھر والوں کو بہترین جزائے خیر اطا فرمائیں پڑھنے پڑھانے والوں کو اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائیں اور اور روحانی ترقین اللہ پاک نصیب فرمائیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالم